بسم اللہ الرحمن الرحیم پوفیق اسلام کے خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات میں ہوں ساجد فائزی آپ دیکھ رہے ہیں پوفیق اسلام چائنل آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ محرم الحرام کا مہنہ شروع ہونے والا ہے جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سب سے پہلا مہنہ ہے اسی مہنے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو خواتین و حضرات یہ مہنہ بہت ہی مبارک مہنہ ہے بہت ہی فضیلتوں والی مہنہ ہے بہت ہی بابرکت مہنہ ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ دو کام کریں چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سن کر آپ دو کام کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دو کاموں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی تمام حاجات اللہ تبارک و تعالی اپنی خزانہ غیب سے پوری فرمائیں گے اللہ تعالی آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کرے گا آپ کی کمائی میں برکت عطا کرے گا بے شمار رزق عطا کرے گا آپ کو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا تو خواتین و حضرات جب بھی آپ محرم الحرام کا چاند دیکھیں چاند دیکھ کر اس دعا کو پرہیں اللہم اہل لہو علینا بالیمنی والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ اگر آپ پرنا نہیں جانتے تو میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجئے دھورہ لیجئے اللہم اہل لہو علینا بالیمنی والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ آپ اس دعا کو پرہیں اس کے بعد آپ باوضو ہو وضو بنا لیجئے وضو بنا کر دو رکات نفل نماز اس طرح آدھا کیجئے آپ نیت کیجئے دو رکات نفل نماز واسطے حاجت کے آپ کی جو بھی حاجت ہے رزق کی تنگی ہے نوکریاں نہیں ہیں کاروبار کا مسئلہ ہے چاہے گھر میں کوئی پریشانی ہے دو رکات نفل نماز مغرب کے بعد دو رکات نفل نماز آپ نیت کیجئے اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھئے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھئے پہلی رکات میں اس کے بعد دس مرتبہ پڑھنے کے بعد اس رکات کو کمپلیٹ کر دیجئے دوسری رکات میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو سیم طریقہ سورہ فاتحہ اس کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص اس سورت کو دونوں رکاتوں میں آپ کو دس دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد اس رکات کو بھی کمپلیٹ کر کے دو رکات مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کو مانگئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے چاہے آپ کی جو بھی پریشانی ہیں جو بھی حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگئے آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے رزق کی پریشانی ہے کوئی بیمار ہے آپ مانگئے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے تو خواتین و حضرات اس مہینے کے نو اور دستاریک کو آپ روزہ بھی رکھئے رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اس مہینے کی روزوں کی ہے کیونکہ اس مہینے میں اتنے سارے واقعات ایسے ایسے پیش آئے ہیں جن کا تذکرہ اگر ہم کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں تیرے ایسے بھی بندے گزرے ہیں جو تیرے دین کے خاطر تیرے نبی کے دین کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا گوارہ کر دیا اپنے سر کو تلوار کے سائے میں جھکا دیا لیکن اس دین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اس دین کا سودا نہیں کیا تو ان کے واسطے سے بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو خواتین و حضرات ایک محرم کو آپ کو کونسی عمل کرنی ہے جس عمل کی وجہ سے ایک سال تک تمام پریشانیوں سے تمام مسئبتوں سے رزق کی تنگی سے آپ نجات پائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ویڈیو بھی بہت ہی جلد ہم اپلوڈ کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں کو شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے تاکہ اس طریقے کے فائدہ مند ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہے